ہم نے فون لے کے آ چکے ہیں یہ رہا ڈبا لوگ ویلکس موز کی رہا ہے سمجھے سنجی بڑھا ہے یہ میں جایا ہوں صحیح کی رائے پیدا جانا کہ بہر موسم ہو رہی ہو چکا ہے تین دن سے ریگلر وارش ہو رہی تھی آج جا کے موسم صاف ہوا ہے یہ دیکھو آج جا کے صحیح ہو رہا ہے میری اتوید بھی خراب ہو گئی کیونکہ میں دلگی کے آتا ہے اس لئے میں بھیک چکا تھا جی لیے میرے کو فیبر ہو گیا تھا اور میرا گلہ بھی بیٹھا پڑا ہے تو یار اب جا کے تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہوا ہے میرے کو میں نے کہا بلوگ بنا لیا جائے تو چلی یار چلتے اگر دھوپ میں اوپر یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو بھائی پورا روم پھیلا پڑا ہے پہلے تو اس کو بھی صحیح کلنا پڑے دیکھو بھائی دھوپ نکل چکی ہے اور یہ دیکھو کبوتر بیٹھا گلی میں بہت پانی بھڑ گیا تھا لیکن اب ساف ہے گلی روم بھی ساف کر دیا پورا سیٹ کر دیا میں نے روم ساف کرتے بعد میرے کو ملے ہیں دوہجاد روپے وہ بھی نکلی کیسی قسمت ہے چلتے ہیں اوپر بھائی آج کے دھوپ نکلی ہے کیری والی سو گائز دیکھ سکتے آپ لوگ دھوپ بہت بہت بڑیاں نکل رہی ہے یہ دیکھئے سب بچے چھت پکھے دھوپ بہت بڑیاں ہو رہی ہے یہ دیکھو بھائی میں آ چکا ہوں کبوتر کے پاس میں اورا دیا نا یا روی تو میرا گلہ بیٹھا پڑا تو میں جادہ بول نہیں پا رہا ہوں دھوپ نکل چکی ہے بہت بڑیاں اور موسا مورا بہت بڑیاں تو آج میں اپنے نیو پون لینے جا رہا ہوں تو آپ لوگ کو میں دکھاؤں گا تھامنیل دیکھ کے تو آپ سمجھ گئے ہوگے جیسی پون لے کے آتے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ پون کیسا ہے اور آج موسا بھی بہت بڑیاں ہو رہا ہے تو اسی لیے تو آج چلتے ہیں اور پون لے ہی آتے ہیں اور بہت دن ہو گئے تھے پرانے پون کو یوز کرتے ہوئے تو فائنیلی اپنیو پون لے دوں گا میں پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ان باکسنگ کر کے اس کا کیسا لگتا ہے آپ لوگ کو کمنٹ میں جدود بتانے میں کوئی ویڈیو پسند آئے تو لائک جدود کر دینا جاؤں میں ہمیں واپس پانیلی اپنی inad ان ہاتھ ہو رہی ڈیوی چکا ہوں تو اب میں جا رہا ہوں یا تھوڑا باہر کام سے تو کام سے آنے کے بعد میں وہاں سے آپ لوگ کو ملتا ہوں اور پھر شام کو آپ کو فون بھی دکھانا ملتا ہوں سو گائز یا میں جا رہا ہوں فون لینے کے لیے فون لے کے آتا ہوں اور پھر آپ لوگ کو ملتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں دو دن سے تین دن سے ریگولر بارش ہو دیتی اور آج اتنی تیز دھوپ نکلی ہے نا کہ دھوپ میں بیٹھا بھی نہیں جا رہا دن تو بیسے ہو گئی ہے لیکن دن میں پھر بھی دھوپ بہت تیز لگی ہے تو نیچے چلتا ہوں بہت تیز دھوپ لگی سو گائز فائنلی ہم لوگ فون لے کے آ چکے ہیں تو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کی فون کیسا ہے کارپون یہ رہا ڈببا تو چلیے اب اس کی انبوکسنگ کرتا ہوں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کی فون کیسا ہے اور اس کے اندر کیا کیچہ ہے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اور پھر آپ بتانا کمنٹ میں کیا آپ لوگ کو فون کیسا لگا سو گائز فائنلی ہم لوگ فون کو لے کے آ چکے ہیں اور یہ رہا فون کا بیگ اب آپ لوگ کو پتہ لگے گا فون کون سا ہے تو میں نکال کے دکھاؤں گا ایسے آپ لوگ کو پتہ نہیں لگے گا تو یہ رہا ہمارا فون بیو ٹی ون میں اس کے انبوکسنگ نکر رہا ہوں بلوگ بنا رہا ہوں تو اب اس کے اندر دکھاتے ہیں آپ لوگ کو کیا چیز ہے پہلے آجاتا ہمارا ایک شٹیکر اور اس کے بعد آتا ہے یہ باکس آئے چھوٹا سا اس میں ہمارا کور اور باقی دوکیمنٹس آجاتے ہیں اب نکالتے ہیں فائنلی اپنا فون یہ جو کی ہے ویو کا ویو ٹی ون تو دیکھ سکتے ہو گا کہ اس کے کیمرے کتنے پیارے ہیں فائنلی نیو فون آ چکا اتنے دنوں کے بعد تو اس کو کور میں ایک بار لگا کے لکھاتا ہوں آپ لوگوں کی کیسا ہے فون کیسے کور ہی نہیں لگ رہے تو سوائے دیکھ سکتے ہو گی فون یار کتنا پیار ہے آپ لوگ کو کمنٹ میں جدود بتانے آپ لوگ کی فون کیسا لگا اور آگے بھی ایسی ویوڈیو آتی رہی گی لگتا رب کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے ویوڈیو نہیں ڈیلی تھی میں نے کہی ویڈ ہو رہا تھا ایک بہت بہت دھماکے کا جو کی ہو چکا ہے تو دیکھیں آپ لوگوں نے کی فون کیسا ہے سو گائیز یار فائنلی دیکھ سکتے ہو فون آتے کے ساتھ کیسے چلانے میں لگا پڑا ہے فون کو تو کیا کہتے ہیں فون آ چکا ہے اب ہم دونوں بہت خوش ہے ہے کی نہیں جتین ہاں بھائی ابھی گانے بجا رہا تھا کوپی رائٹ آنے کے لیے ابھی کوپی رائٹ آ جاتا ہے فون کا بھی ہو جاتا ہے سو گائیز کمنٹ میں آپ لوگ جدود بتانے کیا آپ لوگ کو فون کیسا لگا ہے سکتے ہیں اور اب ایسے ہی ریگولر بلوگ آتے رہیں گے تو پلیز سپورٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب چینل کو کر دیں نئے چینل پہ تو تو چلیے ملتے ہیں آپ لوگ کو نیکٹ بلوگ میں جب تک کے لیے ڈاٹا زیibi پانے بن ہی کسی پانے بلوگ ملاب این کہ گھر کی پوری صفائی کرنی ہے کیونکہ دو دن سے تو میں فری نہیں ہو پا رہا تھا بلکل بھی آج جا کے فری ہوا ہوں تو صفائی کریں گے گھر کی آج پورا گھر صاف کریں گے اور پھر آپ لوگ کو ملتا ہوں میں صفائی کرنے کے بعد تو اٹھ جاتا ہوں ابھی تو فلال تھوڑا فریش ریش ہو لیتا ہوں اس کے بعد نا کام سٹارٹ کریں گے چھے بجے کے بعد اپنا جب تھوڑا اجالا ہو جائے گا جب صفائی سٹارٹ کریں گے پھر پورا گھر چمک آئیں گے آج اور صفائی کرنے کے بعد میں ملتا ہوں آپ لوگ کو تو چلیے کرتے ہیں صفائی کو سٹارٹ اور گائز ابھی نا سام کو مارکٹ بھی جانا ہے تو صفائی جلدی نپٹانی پڑے گی کیونکہ مارکٹ بھی آپ لوگ کو پتہ ہے دھن تیرس پہ سب جاتے کچھ نیا لے کے آتے ہیں تو دیکھتے میں بھی کیا لے کے آتا ہوں نیا کچھ ملے گا تو آپ لوگ کو بھی دکھاؤں گا میں سو گائز فائنلی صفائی ہو چکے کمپلیٹ اور میں نہا دو گیا آ چکا ہوں بہت دیر ہو گئی تھی گائز گیارہ بجے کا لگا ہوا اب جا کے فری ہوا ہوں ابھی ٹائم دیکھ سکتے آپ لوگ ابھی ٹائم دیکھ سکتے آپ لوگ سارے چار ہو چکے ہیں آج نب بہت زیادہ تھک چکا ہوں میں اور گائز آپ لوگ کو میں نے ایک چیز تو دکھائی نہیں کہ میں اپنے فون کا نیو کور لے کے آ چکا ہوں تو اگر آپ لوگ کو اچھا لگ رہا کبر تو میرے کو کمنٹ میں جدود بتانا آپ لوگ کو کیسا لگا آج نب بہت زیادہ سپائی کریے اور بہت محنت کریے میں نے تو چلیے چلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم تھوڑا یاد ناستہ پانی کرنا کیونکہ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھائے صبح سے نا اتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے نا صبح سے کی بہت کیا بتاؤں آپ لوگوں من تو گردہ کچھ بہت سے کھاؤں لیکن بن چکے ہیں چاول اور میں لے کے آ چکا ہوں یہ دیکھئے بھوک میں تو ہر چیز بڑیاں لگتی ہے تو کوئی بات نہیں اب کھاتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ لوگ کو تھوڑی دیر کے بعد دیکھ سکتے ہو چاول کے ساتھ میں لائے ہوں لسی بھوک لگ رہی تھی بہت تیز تو اب یہی پرفیکٹ چیز ہے بھوک کو مٹانے کے لیے تو چلیے کرتے ہیں شٹارٹ کھانا بھوک میں کھانا بھی نہ کر لیا ہے میں نے تو چلیے ایک بار چلتے ہیں آپ لوگ کو چھت پر دکھا دیتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں چھت پر اور آپ لوگ کو بھی لے چلتے ہیں اور سنسائٹ دکھاتا ہوں آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے تو چلیے چلتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آج کپلے دھو دی ہیں اور کپلے سوکھ رہے مست یہ دیکھیں بہت موسم کیسا ہو رہا ہے تو گائز میں نے ابھی تک اپنے گھر پر لڑی بھی نہیں لگا یہ لائٹنگ تو وہ بھی آج لگاؤں گا کیونکہ یا ٹائم نہیں مل پاتا تھا دو دن سے تو آج دیکھتے ہیں اگر ٹائم ملے گا تو آج لگا دیں گے ورنہ کل لگائیں گے اگر آپ لوگ کو میں سنسائٹ دکھاتا ہوں ایک بار کی سنسائٹ کیسا لگ رہا ہے اور آپ لوگ کو دکھاتا ہوں میرے جشٹ سامنے ابھی تھوڑا بہت رہا گیا ہے کوئی بات نہیں پر دکھاتا ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھئے ابھی تو ہوا نہیں ہے فیلال تو کوئی بات نہیں تھوڑا بھی ٹائم لگے گا تو چلیے اب چلتے ہیں ایک بار تھوڑا مارکٹ بھی جانا تھا میرے کو تو گائز ابھی موسم بہت بڑیاں ہو رہا ہے یہاں پہ تو میں آپ لوگ کو ایک بار دکھاتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں اب جب بھی چلیں گے تھوڑی جب میں آپ لوگ کو لے چلوں گا جب تک تھوڑا ریشٹ کر لوں تھگ گیا ہوں یار بہت دیر سے صبح سے صفائی کر رہا تھا گھر کی اور فائنلی صفائی کمپلیٹ ہو چکی یہ پورے گھر کی چھت بھی صاف کر رہی تھی میں نے تاکہ چھت پہ بھی اپنا vlog بنانے کے لئے یا پھر کوئی بھی ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے بہت بڑیاں رہا تھا اپنا چھت پہ پھرال اس سنڈے کو جائیں گے ہم لوگ وائنز شوٹ کرنے کے لئے تو آپ لوگ کو بھی لے چلوں گا میں اور وہاں کا بھی vlog بناؤں گا اور وائنز بھی آئے گی جو ہماری وہ میں آپ لوگ کو بتا رکھا ہے سنڈے کو کل جائیں گے ہم لوگ تو آپ کو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس وائنز کی تو آپ لوگ اس کو بھی آ سپورٹ کرنا اور لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کر دینا اگر چینل پہ نئے ہوگے تو چلیے چلتے ہیں نیچے یہ مشکلاتوں بھی بھید ہوگے میں آ چکا ہوں وہاں سے مارکٹ سے دیکھ سکتا آپ لوگ کی مارکٹ میں اتنی زیادہ بھیر ہو رہی ہے نا کی میرے کو ویڈیو بنانے کا بلکل بھی ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کیونکہ بھیر بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہم نے ایک گلتی گلتی کہ ہم بائک سے چلے گئے بائک سے جانے کے بعد نا اور زیادہ دکھت ہو رہی تھی ویڈیو بنانے میں کیونکہ بائک پیار سمجھ سکتے ہو کہ اتنے ویڈ میں ویڈیو کرنا بہت مشکل ہے تو ہم میں گھر آ چکا ہوں اور ہم سمان بھی زیادہ کچھ لے کے نہیں ہے ایک بھگوان کی مہورتی لے گا ہے اور تھوڑے بہت سمان لے کے آئے تو چلتے ہیں کیا کہتے گلی میں بچے بم پھول رہے ہیں تو چلتے ہیں بچوں سے تھوڑا بہت مجھے لیتے ہیں ہم لوگ گلی میں آ چکے ہیں اور یہ سوہل اور ایک لڑکا یہ بم پھول کے دکھائیں گا آپ لوگ میں سامنے تو مت پھول دیں یہ دیکھو یہ ہے یہ ایسے پھول کے دکھاؤ بھائی بھائی جاتا دکھاؤ بھائی ہم آپ کو شکریہ ہے یہ رکھو کی طرح دھوہ دھوہ ہو چکا ہے بھائی ان دونوں بندوں نے بہت دھوہ کر دیا میری میں کس کی اگل بھائی میں جلا یہ لوگ لگ رہا ہے کسی گاری پھول رہے دیں گے دیکھو گھر میں ڈے پی رہے گا یہ دیکھو یہ دیکھو میگو گو اسے پانی میں بھی پھول سکتے ہیں پانی میں بھی پھول کریں یہ پانی ہے یہ سوئی ہے پانی پانی میں دکھائیں گے ڈے پھول ڈال دے ڈال دو یہ دیکھا بھی رائز ابھی تک پھٹا نہیں ہے پھٹی نہیں رائے تو پھٹے گا جی اب نہیں پھٹے گا دوار ڈال دو اب پھٹے گا یہ اب پھٹے گا یہ دیکھ سکتے ہیں پانی اڈال دیا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو ہم میں میڑی پیتے ہیں یہ ہم لوگوں کا ایک اور نیا دوست آ چکا اب یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بمپ ہو لے گا یہ سوئل اور یہ ہے ونس یہ ہم اس کے چکٹے میں پھٹنے والے ہیں سکتے ہو آئے اگر کا پھٹی ہے اب اس کو جلا رہے ہیں دوبارہ سے ہیلو گائس جلی یہ جلا بھائی میرے بہت مینی ہے دیوالی بھوارت دیوالی بھوارت آپ کو بھی اچھے سی دیوالی وراغ آپ کو دیوالی بھوارت ہیپی بھوالی ہیپی دن تیراس ہیپی دن تیراس دن تیراس ہن تیراس ہیلا بھائی یہ ہماماری گلی میں کی لائٹ ڈالگ چکی ہے سب کے گھر میں ہمیں گروہ بہتی بہتی ہے ہماری گری ہوuck şeyi ڈیوب ہیں کیسے ہیں آئی ہموں نے بہتی ہے بہتی ہم نے نمک ہے اور ہمamoہ جانتے ہیں گھر میں بہتś transformer ہم اور آج بہت چکے تو بھائی جاؤ اب دونوں گھر خانا نہ کھاو مس بیٹھکے ٹھیک ہے يس کل ملتے ہیں سب کو ہم سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو چلیے ملتے ہیں آپ لوگ کو اگلے بلوگ میں کیونکہ کل سنڈے ہم لوگ جائیں گے وائن شوٹ کرنے کے لیے تو آپ لوگ کو بھی لے کے چلیں گے اور وہاں کا بھی بلوگ بنے گا تو اس کو بھی جدور دیکھے گا اور سپورٹ کریے دبا کے تو چلے ملتے ہیں نیچ بلوگ میں جب تک کے لیے سب کو بائے بائے ٹیک کیر سو کائز فائنلی شاپنگ ہو چکی ہے دیوالی کی یہ دیکھئے بہت ہی جیدہ خوش ہوں میں اس بار دیوالی پر کیونکہ میں میں اپنے مل پسند کی چیزیں لے کے آیا ہوں اس دیوالی ہلو کائز ویلکوم ٹو مائنی ویلوگ سوالہ تاب لوگا فیل سے سنجی ویلوگ میں سو کائز ابھی بج رہے ہیں صبح کے دیکھ سکتے ہو دس بچ چکے سو کائز اب میں فائنلی چک چکا ہوں کیونکہ کار رات کو میں لیٹ سو رہتا ہے اس لیے میں آج لیٹ جگا ہوں تو آج نیار میں تھوڑا باہر جاؤں گا کسی کام سے تو آپ لوگوں کو بھی لے کے چلوں گا سو گائز آج بہت لیٹ ہو چکا ہوں میں چکے سکتے ہو کہ بہت بہت تغری دھوپ نکل چکی ہے سو گائز دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کی دھوپ کتنی تیز نکل چکی ہے سو گائز میں ابھی چھت پر آیا پڑا ہوں ہے نا تو کیونکہ ابھی ٹنگ کی پانی چالو گیا تو ممی نے تو میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ہاں پر کی پانی بھرائے کی نہیں اس کے بعد میں میں نیچے جاؤں گا نہ دو کے تیاریاں دو کے میرے کو کہیں جانا ہے ویسے گائز آج نا ہم بہت بڑی جگہ جانے والے ہیں تو آپ لوگ کو شام کو پتہ لگے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور آج نا میرے کو دیوالی آنے والی ہے تو دیوالی کے لیے شاپنگ کرنے جانا ہے کچھ اپنے لیے سامانوان لینے جانا ہے تو آج شام کو جائیں گے تو آپ لوگ کو بھی لے کے چلیں گے اس سے پہلے آج میں میں بتاؤں ہوں کہ میں نے اپنا ٹرائپورٹ ٹھیک کر لیا ہے اور اب میں فیلال ابھی اسی سے بلوگ کر کے بنا رہا ہوں اسی پہ ٹرائپورٹ میں میں نے اپنا کیمرہ لگا رکھا اور بلوگ دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے اب اتنی جارہ تیز دھوپ ہو جاتی ہیں کہ دھوپ میں بیٹھا نہیں جاتا بلکل بھی کیوں کہ ابھی ٹھنڈ تو آئی نہیں ہے ویسے فیلال رات میں اور شبہ شبہ کے ٹائم میں تھوڑی بہت لگتی ہے اور دن میں تو پوری گرمی رہتی اب بھی اور ویسے بھی ابھی دیوالی دیوالی تک تو گرمی رہتی ہے تھوڑی بہت ہے نا کیوں کہ دیوالی کے بعد جا کے نا تھوڑی بہت تھنڈی سٹارٹ ہوتی ہے ڈھنگ سے جو کی دن میں ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی اور دن میں ابھی تو فیلال کے ٹائم میں بلکل بھی تھٹکے گرمی ایک دب تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی بھی فیلال اتنی دیر بیٹھ گیا ہوں دھوپ میں جو کی بیٹھا نہیں جانا بہت تیز دھوپ لگ رہی ہے تو چلیے نیچے چلتے اور پھر نہا دھوکے ملتا ہوں آپ لوگ کو جائیں گے باہر تو سنڈے کو ہم لوگ جائیں گے وائنس بنانے کے لیے تو آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا جیسے کی نیکس پچھلے ولوگ میں ہم لوگ سنڈے کو جائیں گے وائنس بنانے اس وائنس کا لنک میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ جرور دیکھئے گا پھل سپورٹ کریے گا لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دینا چینل کو اور پسند آئے تو بیل نوٹیفکیشن کو بھی دبا دینا تاکہ ہماری کوئی بھی وائنس ریلیز ہو تو آپ لوگ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو چلیے چلتے نیچے اور ریڈی ہو جائیں موسیقی 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 بہت دن ہو گئے تھا ہمیں یہاں پہ آئے ہوئے دیکھ سکتے ہو پوری جھیل چینج ہونے والی ہے یہ دیکھئے یہاں سے آئے گا پانی اور ڈیرک جائے گا جھیل میں چلتے ہیں ابھی آگے بھی دکھاتے ہیں آپ لوگ کو یہ دیکھو گئے یہاں پہ دیوال بنی پڑ لیتی ہے پورا ساف کر دیا یہاں سے اور ابھی دیکھئے آگے بھی جا کے وہاں دیکھئے وہاں پہ ہم لوگ اپنی لوکیشن پر پہنچنے والے ہیں بس تھوڑی دیر میں یہاں تو آتے ہی حرانی کی بات ہوگی سب چینج کر رکھا ہے سب چینج ہونے والے بھائی ابھی تو پیر ویڈ بھی کیا پتہ گائب ہو جائیں کیونکہ آگے تو بہت گائب کر دیا چلو آگے بھی دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ لوگ کو کیسا محول ہے آگے کا یہ دیکھو بھائی یہاں پہ تو پورا ہی چینج ہو گئے یہاں پہ پوری جتنے بھی دیوارے والے بند رہی تھی یہاں پہ اس سب ٹوٹ گیا ہے پیر ویڈ سارے کاٹ دیا ہے تو ابھی دکھاتا ہوں آپ لوگ کو کی اندر کیسا محول ہے چلیے چلتے اندر بھی اور دیکھ لیتا آپ لوگ میں نے پہلے کبھی یہاں کا vlog بنایا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے کیسا دیکھتا تھے اور اب دیکھو کیسی لوکیشن ہو چکی ہے یہ دیکھو بھائی اوپر آ چکے ہم لوگ اور کیسا دکھ رہے ہیں اوپر سے یہ دیکھو کام چل رہا ہے ہاں پہ ابھی یہ دیکھو بھائی جھیر کے اندر کام چل رہا ہے بہت یہ دیکھو پورا وہاں سے لے کے ایک دم ابھی اند تک آگے بھی اور بھی جگہ اور یہاں پورا پانی بھرا جاگا آگے تک ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ اور سورج اور میں بہت زیادہ حیران ہو چکے ہیں یہاں پہ آکے کیونکہ ایسی لوکیشن چینج ہو چکی ہے یہاں پہ کہ بہت دنوں کے بعد آیا یہاں پہ پہ پہلے آیا تھا میں لیکن وہاں سے میں واپس چلا گیا تھا لیکن آج آیا ہوں یہاں پہ اتنے دنوں کے بعد دیکھ سکتے ہو پیچھے کی پوری لوکیشن چینج ہو چکی ہے سورج تو ابھی دیکھنے میں لگا پڑا ہے کہ ہم صبح آتے تھے یہاں پہ پیر رہتے تھے اتنی اچھی ہوا آتی تھی یہاں پہ پیر رہتا تھا یہ دیکھو یہ دیکھو گائی اسی پیر پہ ہم لوگ بیٹھتے تھے اتنا ہونچا تھے اور یہ بھی یہاں پہ کاٹ کے نیچے گیر دیا گیا اسے اب تو یہ جگہ رہ نہیں کہیے فیسے آنے لائک کیونکہ جب بن جائے گا تو ابھی ایک دو سال لگے گا اس کو بنانے میں تو اس کے بعد نے ایک الگی لوکیشن دکھائی دے گی پھر ہم یہاں پہ آکے ویڈیو بنا سکتے ہیں اپنی شوٹ بھی لے سکتے ہیں تو ابھی چلو آگے کی سائیڈ میں چلتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی لوکیشن دکھائی تھی ہم وہاں پہ شوٹ کریں گے لیکن ابھی تو ہمیں ایک ساتھ کوئی آیا نہیں اور ہم اکیلے ہوگا اس لئے شوٹ کو ہم کینسل کرتے ہیں اگلے سنڈے آئیں گے کیونکہ فلالا بھی کوئی ہے نہیں پتھر بھی توڑ رہے ہیں آنکہ کوئی بھروس ہے نہیں کیا پتے نیچے چلا جائے ہاں سے جب ہم نے پلان بنا لیا کہ ہم تھوڑا اور آگے جائیں گے تو چلی آگے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ آگے پہلے جنگل ساتھا اب دیکھتے ہیں کیا سامحول ہے کیا چیز بھائی سورج نے ایک چیز ڈھون لیا ہے وہ گئی اندر اندر گئی بھائی ہم نیچے آ چکے ہیں میرے خیال سے دیوال بنے گی ہاں پہ وہ ادھر گہرا پانی ہوگا اور ادھر ناوے چلیں گی تو تو جیسا ہوگا آگے جا کے پتہ لگے ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے بھائی سورج پتہ نہیں کہا لے جا رہا میرے کو آگے راستہ تو دکھنی رہا ہے ایڈوینچر بھائی ہمیں نہیں کرنا اسے ایڈوینچر نہیں کہتے ہیں فائنل ہم لوگ آ چکے ہیں ابھی گا ابھی تھوڑا بہت رہ گیا ہے لوگ پہنچنے والے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے پانی آ رہا آگے سے بیتی ندیوی جاری ہے ایک دم آگے ہے نا اور بہت اچھا لگ رہا ہمیں بھائی اب ہم لوگ بھی یہاں سے آگے جائیں گے دیکھو پتھر لگا رکھیں پہلے سورج سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ جا نہیں پائیں گے لیکن دیکھو بھائی وہ پہنچ چکا ہے میری باری میں کیسے ہوں بھائی اوپر دھوڑتا ہوگا رکھ جا ہم ہم پہنچ چکے ہیں سورج آنے والے تھوڑی سورج چلتے ہیں ابھی آگے اور آپ لوگ چلتے ہیں تو بہت بیکار لگ رہا ہے کیونکہ آج ویڈیو نہیں آ پائی گیا کوئی بات نہیں اگلے سینڈے آئے گا ہے کی نہیں ابھی کل کا دین ہے کل دیوال ہی ہے تو کل بھی آ سکتے ہم لوگ صبح صبح کی ٹائم میں کیونکہ کل صبح سب گھر پہ ہوئیں گے ابھی فیلال سب پارٹی منا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم بھی پارٹی منا رہے ہیں بھائی سورج ایسی جگہ لے کے جا رہا ہے دیکھو راستہ آگے میرے کو بند لگ رہا ہے آگے بڑھا ہے جا رہا ہے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلی اب آگے چلتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں چل کے کیونکہ بہت زیادہ چینج ہو چکا بہت دنوں کے بعد آئے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کیا چینج ہو رہا ہے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو بھائی یہاں پہ کیسا محول ہو چکا پہلے ایک دم ساف ایڈیا رہتا تھا پتے جھڑ گیا نئے پتے آ رہے ہیں پیل پہ آگے چلتے ہیں دیکھو مور دیکھو مور دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھتے ہیں دیکھو بھائی دیکھو بھائی پانی تو بھرا ہوا ہے گیا یہاں سورج نا سورج یہ جبردستی چلی ابھی اوپر چلتے ہیں آپ لوگ کو دیخاتے ہیں بھائی سورس تو پاگل ہو چکا ہے یہ نہانے جا رہا ہے یہ جید کرنے لگے ہیں کہہ رہا ہے کہ پانی دیکھ کے دیکھو پانی دیکھ کے پورا پاگل ہو چکا ہے کہہ رہا ہے کہ میں نہاؤں گا اور کپنی دیکھو پہلے گھوم کے آتے ہیں بھائی نہانا آنا بعد میں کریں گے پہلے چلتے اوپر اور دیکھ کے آتے ہیں بھائی یہ دیکھو آج ہم آئے ہیں تو آج ہمیں لنگوز دکھیں ایک دم ایتنی پاس تھے کہ دیکھ سکتے کیسے لوگ کھانا کھلا رہے ہیں بھائی دیکھ سکتے آج پیچھے ہی ہو رہے ہیں اور لنگوز دکھیں اگر کھال ہے بہت دنوں کے بعد ہم آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت جارے بھی رو رہی ہے کیونکہ اتنے دنوں سے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اب یہاں پر کام چل رہا تھا میں جیسے آپ لوگ کو پیچھے دکھایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی یہاں پر بہت بڑی چلو بھائی اب چلتے ہیں گھر پہ بہت لیٹ ہو چکے ہیں سورج تو نہایا نہیں فیلال جھوٹ بول رہا تھا جھوٹ بہت بولتا ہے بلوگ میں تو بولتا ہی بھولتا ہے ویسے بھی جھوٹ بولتا ہے بہت ہی ہم لوگوں سے چلتے ہیں بھائی نہایا نہیں سورج کیونکہ آج یہ سوبر نہیں نہایا تھا اس لئے یہاں پہ نہانے کی بات کر رہا تھا کوئی بات نہیں چلتے ہیں گھر اب بلوگوں کا تینڈ گھر چل کے ملتے ہیں آپ لوگ کو ابھی دیکھتے رہتے ہیں مگر کچھ دکھے گا تو آپ لوگ کو دکھا دیں گے مرنہ گھر چل کے ملیں گے آپ لوگ کو یہاں پہ پہلی بار آکے ہمیں ہاں پہ ایک چیز نہیں دیکھنے کو ملی ہے کونہ ہم نے آج بہت دنوں سے دیکھا نہیں تھا ہم نے آج اتنے دنوں کا بات جا کے دکھا ہمیں یہاں پہ چھوٹ پانی تھا ہاں چلو بھائی چلتے ہیں ہاں کونہ بھی دیکھ لیا بھائی تو آگے آئی تائش میں نے آپ لوگ کی جیسے آگے دکھے گا آپ کو دکھائیں گے تو کونہ بھی دکھا دیا بہت دنوں کو ویسے اب تک ہم نے دیکھا نہیں تھا جھیل پر کونہ بھی ہے ہم نے جو دیکھا چلتے ہیں اب تو گھری ملیں گے بھائی تھک چکے ہیں ڈیریکٹ گھر جا رہے ہیں بیٹری بھی ختم ہو چکے فون کی اور کیمرے کی بھی ہم وہاں سے آ چکے ہیں تو بہت زیادہ تھک چکا ہوں اتنا پیر دل چلیں آج ہم لوگ کی پیر دل دونے لگ گئے ہیں تو بلوگ کرنے اسی کے ساتھ اگر آپ کو پسند آئے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا چینل کو اور بیل نوٹیفیشن کو دبا دینا میری یہ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو چلی ملتا آپ لوگ کو نیکس بلوگ میں جب تک کے لیے سب کو بائے بائے ٹیک کیا اور سب کو ہیپی دیوالی ڈیوالی 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 میں بھی آج دیکھتا ہوں کہیں جاؤں گا کیونکہ ویسے تو کہیں جاتا نیوم ہے دیکھیں گے آج کہیں اگر پلان بنا تو جائیں گے ورنہ تو پھر اپنا گلی میں برموم پھوڑیں گے اپنا اور انجوئے کریں گے تو چلیے چلتے ہیں اٹھ جاتا ہوں ریڈی ہو جاتا ہوں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہاں چلیں گے چلیے ویلوگ کو کرتے ہیں شٹار بینہ کسی دیری کیے روز ہم لوگ گھر سے نکل چکے ہیں اور ہم فلال کہیں بھی نہیں جا رہے کیونکہ کوئی ہے نہیں آج بھی ہمارے ساتھ آج ہم دون اکیلے پڑ گئے ہیں اور آج بھی سب نے ہمیں دھوکہ دے دیا کوئی نہیں آرہا کون کر رہے ہیں کسی کو تو سب گائر ہیں کوئی بھی نہیں مل رہا کوئی ایک سنگل بندہ بھی جو ہم سوچیں کوئی فرینڈ ہمارا ساتھ دے لیکن کوئی بھی نہیں ہمارے ساتھ میں سے ہم دون ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی سجاوٹ کر رہا ہے کوئی گیا پڑا گاؤں کوئی بات نہیں ابھی سب کا ٹائم چل رہا ہے ہم دون اکیلے بیٹھے پڑے ہیں ہاں پہ تو آج دیوال ہی ہے اور دیکھ سکتے ہو پٹاکو کی اواج کہیں سے بھی نہیں آری کیونکہ پٹا کے بینوں رکھیں ہم پٹا کے سام کو جلیں گے پھر ہم پارک میں بیٹھے پڑے ہیں دیکھ سکتے ہو پورے پارک میں آس پاس کوئی بھی نہیں صرف ہم دونے بیٹھے پڑے ہیں پارک میں بھائی سورج میں کام کرتے ہیں چلتے ہیں یوگیزیا کے گھر ابھی چلتے ہیں اور گھر سے اٹھاتے ہیں انہیں آج بات نہیں ہے چلتے ہیں انہیں لے کے آتے پہلے یہاں پہ تب ملائیں گے ان سے چلتے ہیں گھر ان کے اور ملتے ہیں آپ لوگ کو چلیے دیکھ سکتے ہیں بھائی پارک اتنا ہرابارا ہو چکا ہے ہمارے یہاں کا اس لئے آکھ ہم یہاں پہ ہم سے بیٹھے رہتے ہیں بنجر ہو چکا ہے بنجر کیا ہے چلتے ہیں بھائی دیکھتا ہیں ان کے گھر کے اور ابھی یہ ریکی بھی نہیں ہوئے دیکھوں ہم سے جھوٹ بول رہے تھی دارا بھاؤ مت دیکھ رہے بھائی کٹنگ کروا ہے بھگ رہے ہم سے شرماو متیار کٹنگ کر دکھاؤ گم آی گا چاہرہ بھائی دیکھ رہے بھائی ہییرو بن چکے ابھی یہ بھی بھائی جل میں آنند ہانا دو کے پھر ملتے ہیں رام سے ٹھیک ہے بھائی بولو تیار سب کے کام میں ہیڈ پمپ لگیں گے ہمیں موٹ دینا ہیپی دیوالی دیوالی آز تو ہم لوگ چھت پہ بیٹھ کے بھی انجوئے کریں یوگیز بھی آ چکے ہمارے اور یہ دیکھ سکتے ہی در آو بھائی در بیٹھے برو دھوپ ہوگی ہے فیلال اب ہم لوگ چھت پہ رہے ہیں سارے ہم لوگ چھت پہ انجوئے کر رہے ہیں ابھی دیوالی کی تیاری کر رہے ہیں کوئی انجوئی نہیں ہے بھائی سب جھوٹ کہ رہا ہے را paper رکھا چھتے ہیں رکھٹ سوٹ دیوالی ڈ ہے یا ایسی بھائیں اور ہم شروع ہیں بھائی سوٹھ س کی ہے وزہوں ہی سوٹھ بھائی یوگریز بھی آگے پاس نیا Ooh menor 7 مو کٹ آ جائے ہی دیکھو اس کی پر مرکہ میرے کر دیشک میں میں اللہ علیہ وقت میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا تھا کیا کیا سکتنگ کروائی انہیں ہم بھی لے کریں گے پتہ کر گئے نا تو چلتے مارکٹ اللہ پھر گھومکے آتے باہر ہے ہلکا بہت ہوں تھا فسنہ موز کی بس چلتے بہت بہت خبر کے لئے چلتے ہیں بچے فورڈ رہے ہیں وہاں پہ گلی میں آپ لوگ مت پھولنا بھائی وہ بہت بیکار چیز ہے بہت پولیوشن ہوتا ہے ہاتھ وچ جل جاتے ہیں تو اپنا پٹا کے ہلکے وہ چھوٹے موٹے پٹا کے ہوتے ہیں بس وہ پھولڈ ہو تو چلو ہم بھی چلتے ہیں لے کے آتے ہیں کچھ چلو بھائی چلتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں سارے کے سارے بم لینے کے لیے کیونکہ شام ہو چکی اور سب لوگ بم پھول رہے ہیں چلو بھائی چلتے ہیں اور بم لے کے آتے ہیں نمو کم تم ہیں اور ہم لوگ بھی چلتے ہیں ہم چلتے ہیں چلتے ہیں من طرح کرنے ہاں canis ڈائی ڈائی سے طاقت ہوا ابھی تو مارکٹ سٹارٹ dimensions ہی ہے ابھی ہاں gehارہ شکمیں اگر سو بھائی ہے بل اسبعت بários جو لcąvor شارہ دگان پہ چوڑے چکے ہیں چولدوں کے سفر چلnedou بمکھاتے ہیں 페یسور زیادہ بچائی ایک دوالی چلنی پٹیو ڈبا صورت چلنے لیں اسی تیہیوں ٹھائی لہذا ہے میں نے سمجھل میں لے رہے ہیں جو سے کھا کہا پھر میں چاپ لائے ہیں تو چلتے ہیں تھوڑی دیر میں باہر اور بچوں کے ساتھ انجھوئے کرتے ہیں دیوالی تو چلیے لے چلیں گے آپ کو تھوڑی دیر میں ریشت کرنا تھوڑی دیر موسیقی 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 رام بم کھولنے جا رہا ہے موسیقی 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 بہت دھوات ہے بھائی اس میں تا بہت دھوات ہے بھائی اس میں تا بھائی دیکھیں اس سے میں ہاتھ پر پکڑ کر جلا ہوں گا جس کے لئے آپ کو لکھے کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے ہاتھ پتھ رہی ہے کہاں ہے ہاتھ میں نے طرف کا دھگنی ہے میں کوئی بھائی دو دو آنا رچ ساتھ بھائی رام جلا رہا ہنس کیا کرتا ہے تو ملوکڑا ہے کیوں کہا کرتا ہے مار دیکھ سکتے ہیں کہاں گئے بلوگ کو کرتے ہیں اس کے ساتھ اور اگر آ چکا ہوں میں تو چلی ہوں ناستہ پانی کرتے ہیں اپنے دینر دینر کرتے ہیں اور سوتے ہیں اور بلوگ کو کرتے ہیں کامرہ ایک چینل پر نیا ہے ڈوڑیو جو بھی بلوگ سوڑکٹ 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 آپ ہائی آج صبح صبح بھی گئے ہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ گئے تھے وہ ڈیلی تو وہاں سے کچھ میرے لیے سرپرائز لے کے آنے والے انہوں نے ابھی تک میرے کو میرا بڑے گفت نہیں دیا تو وہ میرا بڑے گفت لینے گئے وہاں پہ تو دیکھتے ہیں میرے لیے کیا سرپرائز لے کے آتے ہیں اور کیا گفت ملتا ہے میرے کو وہ تو ان کے آنے کے بعد ہی پتہ لگے گا سمجھ جاتا اس لیے سو نہیں پاتا پھر میں تو اس لیے جگ چکا ہوں اب میں تو چلیے چلتے ہیں نیچے اور میں بھی اپنا فریش رش ہو جاتا ہوں نہا دھو کے ابھی تو ٹائم ہے ویسے ابھی تھوڑی دیر فون چلاؤں گا پھر اس کے بعد نیچے جاؤں گا اور گائز یار آج نہ ہمارا وہاں پہ کیا کہتے ہیں ویڈیو بنانے کا پلان تھا ہم جا رہے تھے ورخل لے وائنس بنانے جا رہے تھے تو پلان کینسل ہو چکا ہے کیونکہ کوئی بھی فرینڈ نہیں آرہا سب نے منہ کر دیا کسی کو کچھ کام ہے کیونکہ دیوالی آنے والی ہے اسی مارے سب ابھی اپنے گھر کے کاموں میں بیست ہے سب لوگ اپنے گھر کا کام کروارے ہیں کیونکہ دیوالی آنے والی ساف سفائی چلتی ہے میرے کو بھی اپنے گھر کا کام کروانا آج اسی مارے آج ہم ویڈیو نہیں بنا پائیں گے اور نہ ہم وائنس بنان پائیں گے تو کوئی بات میاں آج پہلے میں اپنا سرپرائز لے لیتا ہوں میں اس کے بار آپ لوگ کو دکھاتا ہوں میں سرپرائز میرے کو کیا ملا ہے نیکسٹ سنڈے چلیں گے جدور ویڈیو بنانے کے لیے اور وائنس اس کی بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جو وائنس آئے گی ویڈیو چلیے چلتے ہیں میں بھی اپنا ریڈیو جاتا ہوں پھر ملتا ہوں اس کے بار آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھو آپ کو لوگ دکھا دوں میرا جتنا بھی یوٹیوب کا سمان ہے سارا کا سارا بھی گندہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا ٹرائپوڈ ہے اور باقی بھی اور بھی چیز ہیں اس سب یاد کیونکہ بہت دنوں سے ہاں پہ سفائی نہیں اور ویڈیو بھی بہت دنوں سے آپ لوگ کو پتا ہے کہ نہیں بند پا رہی تھی اسی مارے سب چیز گندی ہو چکے تو آج میں اس کو ساف کروں گا کیونکہ فائنلی دیوالی آنے والی ہے بس نو دس دن رہ گئے ہیں تو دیوالی آنے سے پہلے ہم لوگوں کو سفائی تو کرنی پڑے گی تو آج سفائی کر لیتے ہیں پہلے اس کے بعد اپنا میں آپ لوگ کو ملتا ہوں سفائی کرنے کے بعد تو گائز یاد میں ابھی فریش ہونے گیا تھا تو فریش ہو کے آیا تو ممی نے پورا روم آسا میرا ایسا ساف کر دیا گی یہ دیکھو چمک را ایک دم ہر جگہ سے پورا روم ایک دم ساف ہو چکا ہے ساف ہو چکا ہے کیونکہ دیوالی آنے والی تھی تو روم کو صاف کرنا جیوری تھا کیونکہ یہ دیکھو ایک بار آپ کو لوگ کو دھوم دکھا دوں نا بھائی میرا روم تو لگی نہیں رہے میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی اور کے روم میں آگیا ہوں کیونکہ اتنا گندہ ہو رہا تھا نا روم ہر چیز ادھر فیلی ہوئی یہ جتنے بھی بیڈیو کے سمانے سارے کے سارے ایسے فیلے ہوئے تھے جیسے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ کون سا کہاں کیا چیز ہے کچھ بھی بھی پتہ نہیں تھا لیکن اب سب پتہ لگے گی سب کہاں سب اپنی جگہ پر ہے یہ دیکھیں ایک ایک کچھ اپنی جگہ پر ہے اسی لئے دیوالی آگئی تھی سفائی کرنا ضروری تھا تو ہو چکے سفائی اب میں اپنے انتظار کر رہا ہوں سرپرائز کا تو دیکھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں بھائیوں کو آنے کا پھر دیکھتے ہیں کیا آتا ہے میل لی ہے سوگا اس پائنلی ہے میں نا روکے ریڈی ہو چکا ہوں بھائی آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں کی میرے لیے کیا سرپرائز ہے میں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں کیونکہ میں نے ابھی اس میں نہیں دیکھا ہے اندر کی کیا ہے اندر دیکھتے ہیں اوہ بھائی کیا بات ہے کیمرہ فائنلی نیو کیمرہ سرپرائز ہو چکا ہے میرا تو چلیے چلتے ہیں اب اس کی کرتے ہیں انبوکسنگ میں بہت دنوں سے زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو رہا تھا کہ میرے لیے کیا سرپرائز آئے گا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے بھائی میرے بار میں اتنا سوچتے ہیں کی میرے لیے بلوگنگ کے لیے وہ کیمرہ لے کے آئے ہیں اور وہ بھی کیمرہ ہے کینن ایم فیفٹی مارک ٹو یہ دیکھئے چلیے کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ میرے کیمرہ کا لپ کیسا ہے شاید میرے خیال سے اس کی سلپ تو ہٹا دیا ہے اسے ٹیپ کوئی بات نہیں ڈیریکٹ اوپن کرتے ہیں یہ آ جاتے ہیں پہلے اس کے ڈوکیمنٹ میں ایسے دیکھ رکھا میں نے انبوکسنگ کیسے کرتے ہیں تو پتہ ہے میرے کو کیا کیا چیزیں ہوتی ہے اس میں لیکن پتہ نہیں تھا گائیز کی میرے لیے کیمرہ آنے والا ہے اوہو کیا بات ہے یہ ہے اس کی شٹریپ گلے میں لگانے میں لگا رہے کیسے پھر بھی ہے تو بھی سو گائیز پھر آ جاتا ہے ہمارا اس کی چارجر کیبل اس کو بات میں دیکھیں گے یہ ہے اس کا چارجر ایڈپٹر اور پھر آ جاتا ہے ہمارا ایک چھوٹا سا کیٹ لینڈ یہ دیکھئے کیٹ لینڈ ہے اپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو سو گائیز کتنا پیارا ہے دیکھ سکتے ہو چھوٹا سا لینڈ ہے فلال تو بھی بلوگن کے لیے صحیح وائیڈ اینگل لینڈ ہے اور آخر کار آتا ہے ہمارا کیمرہ سو گائیز بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے ییس سو گائیز یہ ہمارا کیمرہ دیکھ سکتے آپ لوگ کیسا دیکھتا ہے اوہ میں نے سنا اس کا کی یہ خلپ ہوتی ہے سو گائیز یہ ہے کچھ جو کیا آیا ہے ہمارا اس باکس میں یہ دیکھئے اتنی چیز آئے ہیں اب اس کو میں ایک بار سیٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کی کیسا لگتا ہے سوائے دیکھ سکتے ہو کچھ ایسے کر کے اس پر بلوگ بنا دے لیکن اس پر ٹرائپوڈ لگ رہا ہوتا ہے لیکن میرا فلال ابھی ٹرائپوڈ ٹوٹا پڑا ہے تو کوئی بات نہیں میں ابھی اپنے ٹرائپوڈ کو جھوڑ کے پھر آپ لوگ کو اس میں دکھاؤں گا یہ کیسا لگتا ہے اس کی ویڈیو کوالٹی ٹیسٹ کروا کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی ویڈیو کوالٹی ملتی ہے اس سے ابھی چلتے اپنے کیمرے کو واپس ڈال دیتے ہیں اور واپس سے اینڈ اسی سے کرتے ہیں سوائے دیکھ سکتے ہو کہ ویڈیو کوالٹی کتنی جارہ چینج ہو چکے کیونکہ فون میں یہ چیز نہیں مل پاتی تھی یہ دیکھئے جو وائیڈ اینگل ہے اس میں پیچھے کی پوری چیز کلیر دکھائیتے وہ فون میں نہیں ہو پاتی تھی تو فائنلی کیمرہ آ چکا ہے تو ولوگنگ بنے گی جبردست تو ویڈیو کو ضرور دیکھنا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی اور میرا کیمرہ کیسا لگ رہا ہے میرے کو تو فائنلی بہت زیادہ پسند آیا تو آپ لوگ کو بھی کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا تو چلیے ملتے ہیں جب تک کے لئے آپ لوگ کو کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ ضرور کر دینا اور دبا کے شیئر کرنا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا چلیے ملتے ہیں بلوگ میں بائی بائی میرا ولوگنگ سیٹ اپ یہ دیکھئے ڈیو اللہ ڈیو ملتے ہیں Babe مجھے 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 جنت مجھے باہ جلدی جگ جاتا ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے چھے بجے میں آٹھ بجے سو کے اٹھتا تھا اب سارے چھے بجے جگ جا رہا ہوں میں تو فیلال ابھی میں ایسی بیٹھا پر آتا کیونکہ آج جاؤں گا میں باہر ویڈیو بنانے کے لیے اور میں نے اپنے کیمرہ کے لیے کچھ آرڈر کر رکھا ہے تو فلپ کارٹ سے وہ بھی کیا پتا آٹھ بجے آٹھ کیمرے کی جو قوالیٹی ہوتی ہے وہ الگی نیشٹ لیول کی ہوتی ہے آپ لوگوں کو بہا چل کے دکھاؤں گا کیا کیا چیز میں نے کیمرے کے لیے مانگوائی ہے اور آپ لوگوں کو لے چلتے ہیں باہر چلتا ہوں میں ریڈی ہو جاتا ہوں تھوڑی دیر میں ہے نا اور پھر چلتے ہیں پہلے آ جائے سامان اور گائز ابھی میں میں فیلال پتا ہے کیا کر رہا تھا میں نے مانگوائی تھا یہ سپیکر بلب دکھا رہا ہے جو اوپر بلب میں موسک بستا ہے تو میں ابھی گانے سندھا تھا بیٹھ کے اچھا روڈ بن دی ہے جب ہی ٹریک ہو گیا ہاں پہ موسیقی 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 ہم لوگ اپنی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی یہاں پہ آس پاس کوئی بھی نہیں ہے تو اس لئے ویڈیو بنانے میں بہت آسان ہی ملتے کیونکہ جب سو شرابہ نہیں ہوتا تو ویڈیو بہت اچھی بنتی ہے اور اب میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں کہ میں نے اپنے کیمرے کے لیے کیا کیا چیز بنگوائی ہے اور میرا بلوگنگ سیٹ اپ کیا کیا ہے یہ دیکھ گئے میرا جو ٹرائپوڈ ہے اس کی یہ نا ڈنڈیا ٹوٹ گئی ہیں اور میں نے اس کے لئے کور مانگایا دیکھ سکتے ہو بہت ہی زیادہ پیارہ کور لگ رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا کیسے لگ رہا ہے اس کے نیچے نا یہ جو ڈنڈیا ہے یہ جو ڈنڈیا ہے یہ جو ٹوٹ گئی تھی ہے اور میں نے بیگ بھی مانگوایا تھا اپنے کیمرے کے لیے تو اب میں کچھ اپنی کیمرے سے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں کی کیسی لگتی آپ لوگو تو غیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا کیمرے سے جو ویڈیو کوالٹی آ رہی ہے آپ لوگو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ میں میرے کو بتانا اور اب فائنلی میں نے ولوگنگ کیمرے سے شروع کر دیا فون کو میں نے ریشٹ دے دیا تو غیر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی اب جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے کیمرے سے بنا رہا ہوں تو آپ لوگ کو قوالیٹی کیا لگ رہی ہے کمنٹ میں ضرور بتانا میرے کو اور یار فائنل میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ اب میرا فائنلی نیو کیمرہ آ چکا ہے ہے نا تو اب بلوگنگ میں بلکل بھی گیپ نہیں آیا گا ریگولر بلوگنگ بنا کرے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ایک بڑھ میں دھوپ میں جاتا ہوں پھر دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کی اس کا ایکسپوزر سیچوریشن کیا چیزیں دے گی ہے زیادہ فرق نہیں ہے ایک دم بہت بڑیاں کوالیٹی آ رہی ہے جیسے آپ نے سوچا تھا اس سے بھی بڑیاں کوالیٹی آ رہی ہے اس کی تو آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتانا میں کچھ شنیمیٹک شورٹ دکھاتا ہوں آپ لوگ کو آپ اس کو دیکھیں اور پھر بتائیے میرے کو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کی کتنی بڑیاں سینیمیٹک شورٹ میں نے آپ لوگ کو دکھائی جتنا ہو سکتا تھا اور اب میں آپ لوگوں کے بڑا آس پاس کی لوکیشن دکھا دیتا ہوں کیونکہ بہت بڑیاں لوکیشن ہمارے گھر کے پاس میں یہ ہے اور یہاں پہ کوالیٹی اتنی بڑیاں آتی ہے نا کی مجھا آجاتا ہے ویڈیو بنا کے یہاں پہ بہت زیادہ سکون ملتا ہے یہاں پہ آکے کیونکہ آس پاس زیادہ پبلک نہیں ہوتی بلکل بھی یہ دیکھئے ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور صحیح بھی رہتا وائز بھی کلیر آتے کیونکہ ابھی میرے پاس فیلال مائک نہیں ہے تو کیمرے سے یہ وائز جو آپ کو دکھ رہی ہے وہ کیمرے سے یہ اور دیکھ سکتے آپ اگلو آس پاس اور گائز میں آپ لوگ کو ایک چیز بتا دوں کی جو نیکسٹ ویک ہم لوگ وائنس بنانے آئیں گے اس کی لوکیشن یہی ہے اس کا لنک بھی میں آپ لوگ کو آنے والے ویلوگ میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ لوگ جلدی آنے والا ہے اگر نیکسٹ ویک ہم لوگ آئیں گے یہاں پہ دوبارہ شوٹ کے لیے اور وائنس ہم یہاں پہ آکے شوٹ کریں گے تو جیسی بھی ہوگا آپ لوگ کو میں اس کی لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں چیک جرور کریے گا لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دینا چینل کو تو چلیے اب چلتے ہیں گھر پہ بہت دیر ہو گئی اب گھر پہ چلتے ہیں اور ریشٹ کرتے تھوڑی دیر گائز یار پتا ہے کیا بہت بڑیاں رہتا ہے کیونکہ کیمرے کی بات ہی الگ ہوتی ہے میں فون لینے کی سوچ رہا تھا لیکن میں نے کہا کیمرہ تو لے لیا جائے کیونکہ ولوگنگ کے لیے نا کیمرہ تو ایک چھئی ہے تھا جو فائنلی میں نے لے لیا اس کا کور بھی لے لیا بیگ بھی لے لیا ہر چیز لے لیا کیونکہ اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا پڑے گا کیونکہ اور چیز ہے نہیں میرے پاس ابھی ولوگنگ کے لیے فلال ابھی میں اسی سے کام چلا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں مائک بھی لوں گا اور اس کا ٹرائپورڈ ہوتا ہے جو بڑیاں سا وہ بھی لوں گا تو جیسا ہوگا اس کا ولوگ آ جاگا آپ لوگ دیکھ لے آپ لوگ اللہ کو بھی دکھا دوں گا میں تو چلیے چلتے ہیں گھر پر اور ولوگ کو کرتے ہیں اینڈ گھر پہ چل گی کرتے ہیں میں نے کیمرے کو رکھ لیا بیگ میں یہ دیکhے اب چلتے ہیں گھر اور گھر چل کے ملتے ہیں آپ لوگ کو اگر آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب جنسل کردیا نے چیل پھر نئی ہے تو تو اسی کے ساتھ ولوگ کو کرتے ہیں اینڈ اور ملتے ہیں آپ لوگ کو نیکسٹ بلوگ میں جب تک کے لیے سب کو ٹا ٹا ہیلو گائز ویلکم ٹو می نیو بلوگ سواغات ہے آپ لوگا فیل سے سنجیف دائی بلوگ میں سوگائز ابھی بج رہے ہیں صبح کے سارے چھے تو فائنلی میں جگ چکا ہوں سوگائز آج میں کہیں بھی باہر بلوگ بنانے نہیں جا پاؤں گا کیونکہ پورے شریر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور آج میرے کو کہیں کام سے جانا ہے تو میں آج بلوگ نہیں بنا پاؤں گا تو میں آپ لوگ کو آج کے بلوگ میں کچھ سینیمیٹک شورٹ دکھا دوں گا جو میں کل شوٹ کر کے لائے ہوں وہاں سے ہوگا اس تو پھر کل چلیں گے ہم لوگ ویڈیو بنانے کے لئے باہر تو آپ لوگ کو بھی لے چلوں گا اور باقی تو ہم سوگائز میں ابھی ہوئی اپنا کیمبر بینک لے کے بیٹھا پڑا تھا اور میں آج ٹرائپورڈ کو اپنے ٹھک کر دوں گا کیونکہ بلوگ بنانے میں بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے بینہ ٹرائپورڈ کے تو آج اس کو فائنلی میں چھپکا دوں گا اور پھر کل سے ہم لوگ اسی پر لگا کے کیمبرے کو بلوگ شوٹ کرا کریں گے آپ لوگ کو بہت بڑی کوالٹی اب ملنے لگ گئی ہے تو سپورٹ کریے کیونکہ آپ لوگوں کو کوالٹی کی کچھ مائنر مشٹیک تھی جو کہ میں نے فیل کر دیا پوری تو پلیز سپورٹ کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں چینل پر نئے تو چلیے دیکھ لیجئے سینیمیٹک شوٹس سو آج فائنلی میں اپنا باہر کام کر کے آ چکا ہوں تھوڑی دے ریشٹ بھی کر لیا چلتے ہیں بہار سے چلتے ہیں بہار اور پھر آپ لوگوں کو بھی لے چلتے ہیں میں کل گیا تھا تو وہاں سے میں نے کیمرے سے سینیمیٹک شوٹ لیے تھے میں نے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر شام کو چلیں گے جب تک آپ لوگ سینیمیٹک شوٹ دیکھیں اور میں نے کچھ فوٹوز بھی کھینچی ہے تو آپ لوگ دیکھیں کسی ہے کمنٹ میں میرے کو بتانا کہ آپ لوگ کو کیسے لگیں ابھی نیچے سے ممی آواز دے بھی ہے تو میں نیچے جا رہا ہوں موسیقی 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 میرا پرشاد لے کے آج رکھوں تو چلیے چرھا دیتے ہیں بھڑوان کو اور پھر اس کے بعد ملتا ہوں آپ لوگ موسیقی میرا پرشاد کو چرھا دیا ہے تو چلیے اب تھوڑی دید ویڈیو ایڈٹ کر لیتا ہوں چلیے چلتے ہیں بہار بہت دیر سے کیمرے میں چھل چھل کر رہا تھا میں اب باہر چلتے ہیں تھوڑا کام تھا اس کو بھی کام کو پورا کر دیتے ہیں اب پھر گھر آ کے آپ لوگ کو ملتا ہوں میں تو چلیے گائز آج بلوگ کو کرتے ہیں اسی کے ساتھ اینڈ اب میں ویڈیو ایڈیٹ کر لیتا ہوں اور اپلوڈ کرنے کے لیے سو گائز اب میں جا رہا ہوں ایڈیٹنگ کرنے کے لیے تو چلیے بلوگ کو کرتے ہیں اسی کے ساتھ اینڈ پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب جدور کر دینا چینل کو اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا بیل نوٹیفیکشن کو دبا دینا میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں جب تک کے لیے بائی بائی دیکھ سکتے ہو گائز بھوئی بیا تو مسکرام سے بیٹھا پڑا ہے ان کے ساتھ میں اور میرے کو تو فائنیلی بہت جالہ ڈر لگتا ہے مینز میں رہا ہے اور میں لوگ جا رہے تھے آر بہرکہ لیکھ جا رہے تھے وہاں پر کچھ ہم لوگوں نے چینے بھگو دیا تھے رات کو کیا ہم سو رہے تھے کلن لنگوروں کو کھلانے کے لیے لے جائیں گے تو آج میں اور میرا بیچوہ لبائی ہم دونوں جائیں گے وہاں پر تو آپ لوگ کو بھی لے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہاں پر بہت ہی زیادہ بہت زیادہ لنگور دکھائی دیں گے وہاں پہ آپ لوگ کو تو میں آپ لوگ کو دکھاؤں ہوں وہاں پہ چل کے تو چلیے جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ لوگ کو سو گائز پینلی ہو چکا ہوں میں ریڈی تو چلیے نکلتے ہیں بائک باہر نکال لیتے ہیں اور صرف چلتے ہیں لے لیتے ہیں کیمرہ بیگ اور اپنا صحیح سے چلتے ہیں پورا ریڈی ہو گیا کیونکہ تھنڈ ہوگی یہ بہت بہت اس لئے میں نے پہن لیے دو دو اندر ٹوی شٹ روک جاندے ہیں چلیے پہ چلتے ہیں بیگ لے لیتے ہیں بائک باہر نکال لیتے ہیں پھر نکلتے ہیں ہاں سے رو گائز ابھی نا فیلان سب سو رہے ہیں میں اور میرا بیچ اور بھائی ہم دونوں جان چکے اور ہم دونوں بھائی جا رہے ہیں اکسا بیگ کو لے سلتے ہیں بھر کر لیتے ہیں پہلے سے بھائی ہم لوگ اس بائک سے چلیں گے یہ بائک نہیں رہ گی پر لوگ کھول لیتے ہیں لوگ تو کھول گیا چلے گا بائک کو نکال لیتے ہیں باہر پھر ملتا ہوں آپ لوگ کو چلتے ہیں باہر پھر ہاں چلتے ہیں چلتے ہیں ہم لوگ کل سے بھی کل چکے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں بہت زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ خیٹ رہے ہیں چلتے ہیں ہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ موسم ہو رہا ہے تھنڈ بھی ہو رہی ہے لیکن مجھا آرہا ہے اتنے دنوں کے بعد یہاں پہ میں سبا سبا آیا ہوں اور جو فیل آرہا ہے وہ الگی نیچ لیول کا فیل آرہا بھائی ایک بار آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیسا آپ لوگ کو یہاں سے دیکھے گا کیونکہ میں کیمرا لے کے پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں ہوں تو آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار نیچے چلتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اب نیچے چلتے ہیں اور نیچے چل کے نل ہم ڈھونڈ رہے ہیں لنگور ہم ان کو چنے کھلانے کے لیے آیا ہیں یہاں پہ سبا سبا کے ٹائم میں چلی چلتے ہیں نیچے اور پھر دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو کہاں ملتے ہیں ابھی فیلال کیونکہ یہاں پہلے نیچے اوپر یہاں بیٹھے رہتے تھے پتھروں پہ جیش رام 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 لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ بیٹھے رہتے تھے سارے لنگور دیکھیں فیلال ابھی نیچے کی سائیڈ میں ہوگا وہ نیچے چلتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی لے کے چلتے ہیں بہت دنوں گے یہاں پہ آئے ہوئے سوگائز ہم نے ابھی مور دیکھا ہے تو آگے ہم لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں دکھتا ہی نہیں وہ دیکھے وہ راں در کی سائیڈ سے ایک بار دوارہ دیکھا ہم نے مور تو چلتے آگئے اور دیکھتے ہیں ایک بار کس بار دیکھتا ہی نہیں ہم لوگ کو کہاں پہ ہے اصلی مور تو وہاں پہ ہے بلو کلر کا ایک دم یہ تو چھوٹے بچے تھے ابھی وہ تو گائز مور کو تو ہم دن سے دیکھنے پہے تو پنک مل گیا میں یہ دیکھئے پنک بھی بہت پیارا ہے تو چلی اب چلتے ہیں آگئے اور پھر لے چلتے ہیں آپ لوگ کو بھی بہت مشکل ہے گائز ان کی ویڈیو بنانا تو جاتے ہیں پاس آتے کے ساتھی جتنا آگے جاتے جا رہے ہیں مور پنک ملے جا رہے ہیں دیکھیں دو مل چکے اب تک اب دیکھتے ہیں آگے بھی اور ملتے ہیں کی نہیں کمنٹ میں بتائیے آپ لوگ کو پتا ہے تو کس کا پنک ہے کیونکہ فیلال میرے کو تو نہیں پتا کس کا ہے ہم لوگ مندر میں تو پہنچ چکے نیچے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں یہ آگے کا محول کیسا ہے کیونکہ بہت دنوں کو یہاں پہ آئے ہوئے ہمیں ہم لوگ ڈھون رہے ہیں کیونکہ لنگور ہمیں اوپر دکھ رہے ہیں پہلے ہمیں بیٹھے رہتے ہیں آس پاس یہاں پہ ہر جگہ ملیں گا ہر پیل پہ آپ لوگ کو اس پیل پورا بھرا رہتا تھا یہاں پہ پہ پوچھے اور ہی ہوتی تھی لیکن ابھی فیلال کوئی بھی نہیں دکھتا سب کے سب اوپر ہیں بھائی میں تو جانے رہا ہوں چنے کھلانے کے لئے کیونکہ میرے کو بہت جارہ بھائی میں در لگتا ہے تو بھائی میں جائے گا وہاں پہ بھائی وہ تو یہیں آنے لگ گئے یہ دیکھو گائی آ چکے ہیں دیکھو کتنی پیار سے بیٹھ کے کہتے ہیں وہ لوگ بھائی اور آگئے بھائی یہ تو آتے جا رہے ہیں بھائی 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 یہ تو آ رہے ہیں اور بھائی دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ پیچھے دیکھو مس چنے کھا رہے ہیں سارے بیٹھ کے اور بھائی بھائی بھیا کھلا رہے ہیں میرے کو بھائی ڈر لگتا ہے کیونکہ میں سوچنا ہوں کہ نو چوز نہ دے اس لئے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اس لئے میں دور سے کھڑے ہو کہ دیکھ سکتے ہیں اور اور بھی آنے والے دیکھو اوپر کی سائیڈ میں بہت سارے ہیں یہاں تو فیلال کم آئے اور بھی آئیں گے اور دکھاتا ہوں آپ لوگ کو کتنی مس طریقہ سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں آگئے نو اور بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ جارہ پاس جاؤں نہ تو کیمرہ امرا نہ چھین لیا ابھی نیا کیمرہ ہاتھ سے چھین جائے گا میرے اور آتے جا رہے ہیں بھائی اب تو ہی گنتیاں والے جا رہی ہیں بھائی ان کی جو بھائی بیا تو مست آرام سے بیٹھا پڑا ان کے ساتھ میں اور میرے کو تو فائنیل بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کیا بتا ہوں آپ لوگ کو اس لیے میں ان کے پاس نہیں جاتا بھائی ابھی ایک لنگور میرے کو گھر گھر کے دیکھنے لگ گیا تھا اس لیے میں آگے آگے وہ دیکھو بھائی وہاں ہیں وہ لوگ اتنی دور ہے بھائی میں سوچا کہ کیمرے بنا چھین لیں اس لیے میں یہاں آگیا ہوں اگر آپ کو اتنی دور گھورنے لگ گیا تھا میرے کو تو بھو بھی ابھی آ چکا ہے اب کھلا کے چنے ہو چکے ختم دیکھو بھائی اب چلتے ہم اوپر شہر کرنے کے لیے اور اوپر چل کے آپ لوگ کو دکھاتے چنے تو ہم نے کھلا دیئے لادیئے بھائی اب دھوپ نکل چکے اوپر دیکھ سکتے ہو تو ہاں اوپر کی سائیڈ میں سارے لنگور سلال وہیں جا کے بیٹھے پڑے ہیں اور اسی لیے یہاں پہ کم دکھ رہے ہیں تو چلیے اوپر چلتے ہیں اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں اوپر گھوم آتے ہیں وہ بھائی ایک کونٹ پہلے کھالی رہتا تھا دیکھ سکتے ہو پورا بھر گیا ایک کونٹ پانی بھی ساف ایک دم اس لیے اوپر چلتے ہیں اور اوپر کے آگے کے بھی کونٹ بھر گئے ہوں گے یہ دیکھو بھائی جھرنے کی طرح پانی آتا ایک دم یہاں سے یہ دیکھو یہ آرہا ہے یہاں سے چلتے ہیں آگے آگے چل کے نا اور بھی چیزیں دیکھیں گے آپ لوگ کو چلتے ہیں اور آگے بھی دکھاتے ہیں آپ لوگ کو کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ پہلے ویلوگ تو میں نے بنا رکھا یہاں کا لیکن فون کی کوالیٹی اور کیمرے کی کوالیٹی میں فرق ہوتا ہے اس لیے میں آج لے کے آئے ہوں صبح صبح آپ لوگوں کو یہ دیکھو بھی پہلے پورا سوک گیا تھا لیکن اب یہ بھی بھر جائے گرمیوں میں آگے ہم یہیں پہ نہ آتے تھے تو دیکھ سکتے ہو پیچھے پورا کنڈ بھر چکا ہے اگر گرمی ہوتی نا تو میں ابھی کچھ جاتا ہے اس میں کپڑے اپلے اتار کے اوپا چلتے ہیں نہ آتا سکتے نہیں ہیں فائنل ہم لوگ آ چکے ہیں ابھی ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھولے بابا ہمارے ہے نا اور آگے بھی اور بھی مولتی ہیں تھک گیاں بہت سیڑیا تھی ہار ایسے میں نا پہار والی جو پتھر والی سیڑیا ہوتی ہے نا اور بہت دینوں کے بعد آئے ہوں اس لیے تھکانسی ہو گئی یہ دیکھو بھائی ایک بار اوپر سے view view کیسا آ رہا ہے یہاں سے چلے گا چلتے ہیں گھر اور کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے بہت ہم لوگ لیٹ ہو چکے دھوپ بھی نکل چکی ہے تو چلتے ہیں جلدی اب گھر چلیں 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 چلتے ہیں دوبارہ آ چکے ہیں نیچے ہم لوگ پانی کے پاس من تو بہت کر رہا ہے اس پین آنے کا لیکن تھنڈ بہت ہو رہی ہے دو دو ٹی شٹیں پہنم رکھیں بھائی معلوم نہیں تھا کہ اتنی تھنڈ بہت جائے گی کیونکہ دن میں تو لکی نہیں یہ دھوٹ رہتی ہے گھر ایک لگ سوگا سوگا کرو ٹائم نہ بھی ٹھانڈ ہے آپ کو کچھیں گے ہم لوگ آ چکے ہیں نیچے چلتے ہیں بہت پہنے دلکھیں گے پانی دارا ڈائرک تالیا بھائی ہم لوگ آپ نے چکے ہیںج ملک آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تو بیر ایک ان کو جدور دبا دینا یاس سے تو چلی ملتے ہیں نیکس بلوگ میں جب تک کے لیے سب کو take care good bye آج نا سب لوگ باہر گئے پڑے تھے تو میں آج وہی کریں گے کیونکہ آج گرینڈ لگا رہا آپ لوگ کو پتا ہے guys welcome to my new vlog سواغتت ہے آپ لوگا پھر سے ایک نئی ویڈیو میں so guys ابھی بج رہے ہیں صبح کے سارے چھے اور میں جگ چکا ہوں guys آج نا سب لوگ باہر گئے پڑے تھے تو میں گھر میں اکیلا تھا اس لیے میری آنکھ جلدی کھل گی تھی کیونکہ کام آم بھی کرنا تھا اور میں ابھی فلال پتے کیا کر رہا تھا آپ لوگ کو میں کہہ جو کیمرے کا میں آج اپنے سارے جتنے بھی vlogging کے جو بھی instrument میں سارے کے سارے آج صاف کر رہا تھا اور کیا کہتے ہیں اور بھی چیزیں تھی تو کیونکہ آج grand لگا رہا آپ لوگ کو پتا ہے تو اس لیے ہم لوگ باہر تو کئی جا نہیں پائیں گے vlog بنانے کے لیے تو اس لیے آج گھر میں ہی جو بنے گا vlog گھر میں ہی بن پائے گا تو آپ لوگ جرور دیکھئے تو vlog کو کرتے ہیں اسی کے سارے سٹارٹ میں نہا دو کے ریڈی ہو جاتا ہوں اور پھر ملتا ہوں آپ لوگ کو پہلے تو صفائی کر لیتے ہیں اس کی کیمرے بیک کے اندر سے صاف آپ کر دیتا ہوں تھوڑی وہ جو دھولو لگ رہی ہوتی نا اپنی vlogging kit سے بہت زیادہ لگا ہوئے کیونکہ میں اس کو ہمیسے صاف رکھتا ہوں آپ لوگ کو پتا کہ آج بس کرما پوجا ہے تو آج میں اپنے جو میرے سب سے کام کی چیزیں میں اس کی پوجا کرتا ہوں تو صفائی اس پہلے اس کی کرنی پڑے کہ پوجا کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے vlog کو میں آپ لوگ کو یہ چیز دکھاتا ہوں کہ میں کس طریقے سے vlogging کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں آپ لوگ کو یہ سیٹ اپ دکھارا ہوگا کچھ میں نے یہ ٹرائپوڈ لے رکھا اور یہ کیمرہ اس طریقے سے میں کچھ vlogging کرتا ہوں تو آپ لوگ کو کیسا لگا رہا میرے کو کمنٹ میں کر کے جلوز بتانا آپ لوگ تو چلیے گھائیز صفائی کر لیتا ہوں میں اس کی اور پھر ملتا ہوں آپ لوگ کو کیونکہ پوجا بھی کر لیا بس کرما پوجا جلدی سے میں نہا دو لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتا ہوں آپ لوگ کو تھوڑی دیر کے بعد پہلے بیک کھولتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتا ہوں میں ویسے بھی اتنا گندہ تو نہیں ہوا ہے جیسے تو میں سب پننی میں رکھتا ہوں پھر بھی ایک بار نا کپڑے سے اس کو ساپ کر دوں گا تھا کہ سب صحیح ہو جائے پھر اس کو ساپ کرنے کے بعد آپ لوگ کو دکھاتا ہوں دیکھ سکتا ہوں گائیز دیوالی ہو چکی ہے پھر بھی اب تک پٹا کے پوٹریں باہر آوازیں آ رہے پٹا کے ہی گائیز پہلے گا نا کچھ بھوک لگ رہی میں لیکن کھا لیتا ہوں میں جلدی سے دیکھتا ہوں یاد کچھ ہے کی نہیں کیونکہ بسکٹ لے کے آیا تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں بسکٹ ہے کی نہیں اس میں نہیں رکھے پڑے اس کو چیک کرتے ہیں بھائی میرے فیوریٹ بسکٹ بربان پھر لے گائیز آپ لوگ کو کھانا تو جب دو بتا ہوں میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے میں کھا لیتا ہوں اور پھر ملتا ہوں آپ لوگ کو بسکٹ تو رہتا ہوں بھی پڑے ہیں گوڈے بڑا ہوا ہے اور یہ کونس ہے بھائی فیفٹی فیفٹی بسکٹ بھی ہے بھائی تو آپ لوگ کو کھانا تو بتانا میرے کو یار اس بسکٹ کے ساتھ دودھ لینا پڑے گا دودھ ہے کی نہیں دودھ تو ہے بھائی چلیے گائز اب دودھ نکالتے ہیں اور پھر تھوڑ بسکٹ کھا لیتا ہوں میں اس کے بار ملتا ہوں آپ لوگ کو میں تو سوچ رہا ہوں آج میں تھک گیا تھا دیوالی تھی کل پورے دن جگہ تھا میں اور رات میں بھی بہت لیٹ سو رہا تھا ویڈیو کی نیند پوری نہیں ہو پائی اب تک تو میں سو جاؤں گا کہ ابھی سو جاؤں گا کیونکہ آج بہار تو جان نہیں پاؤں گا اب ویڈیو میں نکلی نہا دوکے نہ تھوڑی دیر میں سو جاؤں گا اس کے بعد شام کو ملتے ہیں آپ لوگ کو سپائز فائنلی میں نہا دوکے آ چکا ہوں تو تو چلیے گائز تھوڑی دیر ریشت کر دیتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں آپ لوگ کو شام کے ٹائم میں جب گرہر ختم ہو جائے گا بھائی ابھی میں نے سو کے اٹھا تو میں نے پتہ لگا کہ میں نے ہیڈ فون لگا رکھے تھے وہ نیچے گر گئے تھے پتہ نیات خراب ہو گئے ہیں اوپر آن کر کے دیکھتا ہوں آن ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو چل رہے ہیں ابھی چلو گائز اب چلتے ہیں چھت پر اور آپ لوگ کو بھی لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوپر کا محول کیسا ہے کیونکہ پٹاگو کی توا جب بھی آرہی ہے اور دیکھتے ہیں ایک بھائی اوپر سے نظارہ تو ہم چلتے ہیں اوپر چھت پر اور آپ لوگ کو ایک بار چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوپر کا محول کیسا ہے تو ابھی لے چلتا ہوں چھت پر اور آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں یہ ہم خلال چھت پر آئے پڑے ہیں تو محول دیکھ سکتے ہیں پیچھے کیونکہ لائٹ نہیں لگی پڑی تو خلال میں نے بھی ٹال چا جلا رکھی فون کی یہ دیکھو کچھ اس طریقے سے میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھئے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو بھائی ایسے بلوگن پکا رکھتے ہیں اور یہ فون میں نے یہیں پکا رکھا تھا اس فون اس ساتھ سے دیکھے گائیز کچھ اس طریقے سے ابھی آپ لوگ کو دکھنی رہا ہوگا کیونکہ لینس میں نا فلیش جل رہی ہے میں کچھ اس طریقے سے بلوگن کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہو گائیز کس طریقے کا نظار آیا ہے یہ دیکھئے دیکھے گائیز کچھ ایسا دکھا ہے وہ لگی دکھتے ہیں بہت بڑیاں لگ دیئے اور ادھر کی سائیڈ بھی لگی پڑی زیادہ نہیں لگی پڑی بیسے ہمارے ہاں پر لیکن پھر بھی جتنی بھی لگی بہت بڑیاں لگ دیئے گلی چلے گائیز چلتے ہیں نیچے اور پھر ملتے ہیں آپ لوگ کو تھوڑی دیر کے تو چلیے چلتے ہیں گائیز مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ سوک ہیں اور جب اٹھوں گا تو اتنا اندھیرہ عجیب بہت جارا اندھیرہ ہو چکا ہے تو بہت جارا اندھیرہ ہو چکا ہے یہاں پر بہت چھت پر آج آج کا پورا دن ایسی نکل گیا بہت جائی نہیں پایا بلوگ بنانے کے لئے گھر میں بلوگ بنا کوئی بات نہیں گائیز کل چلیں گے تو بلوگ کو کرتے ہیں چلتے ہیں نیچے اور پھر ملتے ہیں آپ لوگ کو سوکرز فائنیلی ہم لوگ آ چکے ہیں نیچے تو چلیے چلتے ہیں ڈینر کرتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگ کو نیچٹ بلوگ میں بلوگ کو کرتے ہیں اسی کے ساتھ اندھیرہ کسی دیری کے کل کا بلوگ سکرات ہوگا تو بلوگ پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب جلود کر دیں چینل پر نئے بلوگ کو دبا دیں میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلیے ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں جب تک پہلے سب کو بائی بائی ٹیک کے آر گوڑ ڈینر کرتے ہیں ڈینر کرتے ہیں ڈینر کرتے ہیں ڈینر کرتے ہیں تو سوکرز فائنیلی ایک نئی ویڈیو میں تو گائیز بجھ رہے ہیں صبح کے سالے اور فائنیلی میں جھک چکا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ آج میرا روم پہلے سے ہی سیٹ ہے کیونکہ دونوں بھائیوں نے سبح اٹھ کے جلدی روم کو ساپ کر دیا اور میں سوڑا تھا آج لیٹ ہو گئے کیونکہ میری تبیت خلاب ہے ابھی کیونکہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی ابھی بھی میری آوات ٹھیک نہیں ہوئی ہے انا تو چلیے چلتے ہیں نیچے اور تھوڑا پریس رش ہو کے ناس تفانی کرتے اور پھر باہر چلتے ہیں دھوڑا اس دونوں بھائی میرے جا چکے ہیں آفیس اور میں جا رہا ہوں چھت پہ کیونکہ ٹنکی بھر چکی ہے تو اگر دیکھا آتا ہوں کہ ٹنکی موٹر چالو کری تھی میں نے تو دیکھا ہوں کہ ٹنکی بھری گی نہیں تو چلیے چلتے ہیں چھت پر آپ لوگ سکتے ہیں آج چکے ہیں چھت پر اور یہا چھت پر چھتے ہیں کہ ٹنکی 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 سکتے ہیں آج سکتے ہیں نکر مجی پر چکے ہیں رہاً دیکھا سکتے ہیں collapsible ملتا ہوں اور پہلے تنہا دو دیتا ہوں اور فریش ہو کے پھر ملتا ہوں لوگوں کو سبھائی لیا را بھی میں آیا تھا نیچے تو دیکھ رہا ہوں ابھی روم میں کوئی بھی نہیں ہے نا تو دیکھتا ہوں یاد نہا دو کے کیا ناستہ پانی بنایا ہے ممی نے شاید ممی باہرے سپائی کر دی ہے تو جب تک میں ناستہ پانی دیکھ لیتا ہوں کی کیا بنایا ہے دیکھتے ہیں بھائی اور اتھی تھی یہ کہ تو دودھ گرم اور گر گیا ہو بھائی دودھ گر گیا ہو گیا بھائی اب دیکھتے ہیں کھانا کیا ہے دیکھتے ہیں کھانا کیا ہے دیکھتے ہیں بھائی پانیر کی سبجی سبجائز مجھا آنے والا کیونکہ پانیر کی سبجی بن گیا اور دودھ بھی گر چکا ہے چلیے چلتے ہیں جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہوں نہ دو کے اور پھر کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ممی باپا بھائی جہب پہ چلے گئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں رہیڈی ہو جاتا ہوں نہہ کھانے والجا نے ملتا ہوں ہمارکٹ ملتے ہیں ابھی جتن آنے والا ہے تو جتن آجا تو پھر چلتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو بھی لے چلتے ہیں اور وہاں میں دکھاتا ہوں آج میں کچھ ہاتھ بہار کا کھانے کا منقرہ تو لے کے آتے ہیں بہار سے کچھ اور پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں بہار اور پھر ملتے ہیں آپ لوگ کو ہم لوگ آ چکے اپنے دکھان پر مہموس لینے کے لیے ہم لوگوں نے مہموس لے لیے لیکن کوئی بات نہیں چینج کروا دی ہم دوبارہ لے بہت دنوں کے بعد مہموس لے لیکن بائک پر رکھ کے کھانے پر رہے ہیں کیوں کہ وہاں پہ ابھی لوگ بیٹھے ہیں آج بہت دنوں کے بعد ہم کھائیں گے مہموس وہ بھی لے رہے ہیں فرائے اپنے زہرے لگ رہا ہے آج در بہت دنوں کے بعد ہوں کو دیرے دنوں کے بعد رہے ہیں فرائے ابھی بہت زہرہ ہو رہا ہے پوالیوشن بھی بہت زہرہ فائر ہے کی نہیں چیے بہت ۚ۶ ٹھے باتا ہے موسیقی 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 اس دنسان موسیقی 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 ہاں پہ چھپ جیے ہاں پہ ہاں 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 ویڈیو میں بج رہے ہیں 6 بجنے والے میں جگ چکا ہوں ہم چلیں گے تھوڑا باہر کیونکہ آپ لوگوں کو پتے ہیں بہت جلدی جانا ہے وہاں سے میں جلدی آ جاؤں گا وہاں سے آنے کے بعد میں پھر ملوں گا اور شام کو چلیں گے اپنا تھوڑا کہیں باہر آج میں نے فلپ کارٹ سے کچھ کچھ آرڈ کیا رہا تو آرڈ بھی آنے والا ہے تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں کیا مانگوائے میں نے وہ تو آپ لوگوں کو باہر میں بتاؤں گا کوئی بھی نہیں یہاں پہ میں نے فرینڈ کو فون کیا رہا تو آنے والا تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے کی نہیں یا پھر یوگیز بیا کو فون کرتے ہیں اب تو بھائی ایسا ہو گیا جانے کی سب نے آنا بند کر دیا کوئی بھی نہیں آتا جلدی سب بیزی ہو گئے کسی کو ٹائم نہیں مل پاتا میں خود بیزی ہو گئے ہوں میں خود ٹائم نہیں مل پاتا لیکن کسی کو بھی بلکل ٹائم نہیں کوئی بھی تھوڑی دیر آ کے جیسے پہلے بلوگ بنایا کرتے تھے ساتھ میں جا کے اب بلکل بھی ایسا نہیں رہ گیا بہت کم چانس ہوتے ہیں جو ہم ساتھ میں بلوگ بنایا جیسے کی دیوالی تھی تو دیوالی آپ لوگوں پتہ ہے کہ اتنی جلدی بیٹ گئی نا کچھ پتہ بھی نہیں لگا ہمیں دیکھتے ہیں آپ کوئی نیچٹ تہوار آئے گا تو ہم ساتھ ملیں گے یا پھر سنڈے سنڈے ہوتا ہے جب ہم ساتھ میں مل پاتے کیونکہ سنڈے کو سب کی چھٹی رہتی ہے تو سنڈے کو ہم ایک ساتھ مل پاتے ہیں اور دو تین سنڈے سے شوٹ بھی کینسل ہو جا رہا ہے وائنز کا لیکن اس سنڈے نا ہم جرور جائیں گے وائنز شوٹ کے لئے اور آپ لوگوں کو ایک بار بتاؤں کہ ابھی بھی باہر بم پھوٹے جا رہے ہیں آج آ رہی ہوئے گی لیکن میں اندر بیٹھا پڑا ہوں پیک کر رکھا ہوں میں نے تاکہ آواز نہ آئے کیونکہ اب ولوگنگ کرونا جب باہر سے آواز آتی ہے تو بہت ایریٹیٹ ہوتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے مائک نہیں لگا رکھا اس میں اس میں یہ تو فیلالا بھی میرے کیمرے سے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی وائز ہے تو وہ تو کلیر ہو جائے گی بعد میں ایک تو دکت ہوتی ہے کی مارکٹ میں جاؤنا تو میں اپنا کیمرہ لے کے نہیں جا پاتا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کی مارکٹ میں بھیلد اتنی ہوتی ہے کی کیمرہ لے کے ولوگنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہیں گرنا جائے ہاتھ سے اس لیے اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا چینل پر نئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اور پہلے فون کر کے بلاتے ہیں کسی کو اگر کوئی آیا تو پھر مارکٹ چلیں گے اور آپ لوگ کو بھی لے کے چلیں گے میں نے فون کیا تھا تو کوئی بھی ابھی گھر پہ نہیں ہے فیلال سورج بھی گیا ہوئے اور یوگر بھی ابھی کئی باہر گئے پر ہیں اور ابھی میں نے جو فلپ کارٹ سے اوڈر کیا تھا وہ آ چکا ہے تو سائد میرا بھائی لے کے آ گیا تھا اور وہ نے نیچے رکھا تو چلیے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا منگوایا تھا بہت ہی بڑیاں چیز ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں چل کے نیچے آپ لوگ کو دکھانے سے پہلے بھی تھوڑا باہر چلتے ہیں بچے آواز دے رہے تھے بلا رہے تھے پتہ نہیں کس شوٹ اٹ کرنے کی کہہ رہے تھے تو چلتے باہر پہلے ان کے ساتھ بھی تھوڑا ایک کھیل لیتے ہیں تو ہم آنس کے ساتھ پرینک کرنے والے ہیں تو چلتے باہر وہ باہر کھیل رہے ہیں اور ہم نے اس کے باہر میں کسی کو نہیں بتا رہا صرف ہم تینوں کو پتا اور شام کو پتا ہے جو کہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ ایک چھوٹا بچہ ہے تو اسے ترائیں گے اور وہ دیکھ ساتے ہو آپ اس کا گھر وہ سامنے سامنے والا اس کا گھر ہے تو اب ہم اس کو ڈرانے والے ہیں تو چلتے ہیں پہلے رام جائے گا وہ گھر دیکھوڑ اور اثر آپ کو جانا ہے وہاں پہ اور اس کو لے کے آنا ہے ٹھیک ہے جاؤں تو اب ہم بہت ساتھ آنے کے لئے چاہ رہے ہیں بھائی انس کیا آنے چاہ رہے ہیں بھائی ایک بات بتا رہے ہیں تیر کو نیواری سے انس دیکھ وہ گھر دکھرا نا وہ وہاں پہ جا رہے ہیں ویڈیو کے لئے جا بھائیں چلو آگے چلو چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو آگے ہاں چلو آگے بھائیں ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو تیر کو پتا نہیں کیسے بنانے کیا نہیں چھپنے کے لئے اثر پر آئے گا تر کو اثر پر درانا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں تو اب جا چھپنے وہاں پہ چھپجئے ہاں پہ مجھے 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 چھٹے سے بچے لیکن نہیں رہا پرینک سکسسپول سکسسپول مجھے مجھے چھٹے چھٹے سکسسپول ہو گیا بھائی کیا 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 بھائی بہت سے تو آ چکے ہیں تو پرینک ہمارا سکسپل ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کیسا لگا کیسی لگی ویڈیو تو کمنٹ میں میرے کو ضرور بتانا اور میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں کی میں نے کیا فلپ کارٹ سے اوڈر کیا ہے تو دکھاتا ہوں آپ لوگ کو گائز فائنلی میں لے آیا چکم لے آیا ہوں جو میں نے فلپ کارٹ سے اوڈر کر رہا تھا یہ دیکھئے اور گائز یہ ٹوشٹر میں نے مانگوایا تھا بہت دن پہلے ایک ہفتہ ہو گیا اور اب جا کے اس کا اوڈر آیا انبوکسنگ بھی نہیں کرنے بھی پہلی اس کو کھول دیا اور اوپن کر دیا تو میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا آیا ہے اور اوڈر آتے کے ساتھ ہی باہر کے آمیں تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھائی نے اسے یوز بھی کر لیا اس سے بریڈر ووگ ٹوشٹ کر دیئے یہ دیکھو گائز یہ ہے کچھ ڈببہ اس کا تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں گائز یہ دیکھئے کچھ ٹوشٹر مانگوائے میں نے تو آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھو بھائی جلا بھی دیئے بریڈ ابھی اس میں ہمارے گھر میں کوئی چیز آجائے ایسی ہوتی ہے یہ مانگوان ابھی بہت جدوری تھا کیونکہ صبح 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 نے چاہے کے ساتھ نہ کھانا کھانے کا من نہیں کرتا تو چاہے کے ساتھ نہ بریڈ کا ٹوشٹ بنا لو یا پھر کچھ بھی کر لو سب سے بیشت رہتی ہو چیز تو اب صحیح ہے بلکل صحیح ہو گیا اب اس سے صبح صبح اپنا مست بنا کے کھائیں گے ہم لوگ اور بلوگ کو کرتے ہیں اسی ساتھ اینڈ اگر پسند آئے ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائج جو کرنا چینل پر نئے تو اور ملتے نیکس پروگ میں جب تک کیلئے سب کو بائے بائے ٹیک کیا